بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپرے پی نمبر ٹین الاسوات والابجدیہ الاربیہ عربی کے عرف بیٹس ہم سکھیں گے اور ان کی پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے الوعدت الاولہ جونر نمبر ون الارکات والاسوات المد کے بارے پڑھیں گے حاضر اور حاضر کا استعمال پڑھیں گے اگلے صفحے پہ اولاً الارکات القصیرہ والسکون تو پہلے ہم مختصر جو عربی کے عرکات ہیں وہ ہم پڑھیں گے ٹوٹل عربی میں چار ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ تین عرکات ہیں اور ایک سکون ہے تو اس پہلی عرکت کو ہم کہتے ہیں فتح دوسری کو کہتے ہیں کسرہ تیسری کو کہتے ہیں دمہ اور چوتی کو کہتے ہیں اس سکون یہ چاروں اس صفحے کے رائٹ شائٹ میں بنی ہیں آپ ان کو دیکھ کر ان کا نام پڑھیں گے نام پڑھیں گے جی ٹھیک ہے الفتح کے بعد ہے الکسرہ اور فرہ الدمہ فرہ السکون یہ چار عرکات ہیں تو یہ چاروں کے نام آپ کو عربی میں یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہ زبرزیر زبرزیر کو بھول دیں اور یہ لئے چار نام یاد کریں آگے پھر یہ آسان سے لحظ لکھے ہیں بائیت آزہ بائیت ان کو پڑھیں اور ان کا مطلب تائیں بائیت گھر آزہ بائیت یہ گھر ٹھیک ہے بینت بیٹی آزہ بینت یہ بیٹی یہ لڑکی ہے بنت ایک لڑکی آزہ بینت یہ لڑکی ہے آزہ بائیت یہ گھر ہے ٹھیک ہے آزہ مذکر چیزوں کے لئے اسمار کرتے ہیں آزہ ہی مونہ چیزوں کے لئے اگلے اس آگے لکھا ہے آسانین الحرکات الطویلہ المد اب لمبی حرکات جو ہم پڑھتے ہیں وہ چیکھیں گے بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان میں اس میں علف واؤ اور یا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے جب بھی آئیں گے کتابن اس میں میں نے علف کو توسن لمبا کر دیا سریرن یا کو لمبا کر دیا سورن واؤ کو لمبا کر کے پڑھا کھینٹ کر پڑھا اس طرح آپ ان کو پڑھیں ہازہ کتابن یہ ایک کتاب ہے آزہ کتابن یہ کتاب ہے سریرن یہ پلنگ ہے آزہ سریرن یہ ایک پلنگ ہے سورن یہ جنگلہ ہے سورن کا مطلب ہے جنگلہ جملہ نہیں ہے صرف ایک لفظ ہے یہ جنگلہ آزہ سورن یہ ایک جنگلہ ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ ہے تدریب الاول اسما وردد اسما کا مطلب ہے سنو وا کا مطلب ہے اور ردد کا مطلب ہے دوراؤ سنو اور دوراؤ آپ ان لفظوں کو اور جملوں کو پڑھیں اور مطلب ہی بتائیں بائیت بائیتن گر آزہ بائیتن یہ گر ہے آزہ بائیتن آزہ بائیتن یہ گر ہے ان دو لڑکی آزہ ہی ان دو ایک لڑکی ہے مشتن مشتن سنگا ٹھیک ہے آزہ مشتن ایک انگا ہے شمسن سورج آزہ ہی شمسن ایک سورج ہے کتاب آزہ کتاب ایک آزہ سریر پلنگ آزہ سریر ایک پلنگ ہے سورن جنگلہ آزہ سورن ایک جنگلہ ہے ٹھیک ہے آگے ہے تدریب آزہ تدریب ثانی اسم آزہ علامت و سحی رہاہا ہے شوارہ سنو ایک تسویر کا نام بولتا ہے اور شروعہ نس پر ٹھیک دکھا دیتا ہے یہ یہاں مہاہ نہیں ہو سکتا اگلے ساکھا پر آجے ہیں الفاتو اثانی یونر نمبر ٹو الاسواد كونسوننٹ وحشز ہمیں پڑھیں گے یہ چیزیں ہمیں سٹیپٹر میں سیکھیں گے اس ڈونر میں آگے اب با تو آربی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں با یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں بیت حازہ بیت حال حازہ بیت کیا یہ گھر ہے نحم حازہ بیت جی یہ گھر ہے جبن حبل 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 رسی حال حازہ حبل کیا یہ رسی ہے نحم حازہ حبل ہاں یہ رسی ہے مکتاب میز حال حازہ مکتب کیا یہ میز ہے کتاب حازہ مکتب کیا یہ میز ہے کتاب کتاب حال حازہ کتاب کیا یہ کتاب ہے نحم حازہ کتاب ہاں یہ کتاب ہے ٹھیک ہے اگلا سوا پڑھیں پاک فیل ہاتھی حال حازہ فیل کیا یہ ہاتھی ہے نحم حازہ فیل ہاں یہ ہاتھی ہے سفینہ سفینہ دل بشتی بیری جہاز حال حازہ سفینہ کیا یہ بیری جہاز ہے نحم حازہ ہی سفینہ جی یہ بیری جہاز ہے حال حازہ انف حال حازہ انف حال حازہ انف کیا یہ ناک ہے نحم حازہ انف ہاں یہ ناک ہے حال حازہ انف کیا یہ خط ہے نام حازہ انف کیا یہ خط نہیں ہے یہ انولپ ہے یہ جو ذرف کہتے ہیں انولپ کو جی 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 اگلے میم ہے اس کو پڑھیں مکس مکس کینچی آپ کی بات بند ہوگی ہے حال حازہ مکس کیا یہ کینچی ہے نام حازہ مکس ہاں یہ کینچی ہے جمال اونٹ حال حازہ جمل کیا یہ اونٹ ہے نام حازہ جمل ہاں یہ اونٹ ہے کلم کلم حال حازہ کلم حال حازہ کلم کیا یہ کلم ہے نحم حازہ کلم ہاں یہ کلم ہے اس، کیا یہ کلم کلم ہے، پاہؤں یہ پاہؤں یہاں پہ ہمھ نے ناک کے لیے انف کیا ہمھیں یہ حازہ استعمالچا کر لیں اور پونگ کے لئے ہز ہی استعمال کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کے حضر ہمارے پاس دو ہیں ان کے لئے ہز ہی استعمال کرتے ہیں اور جو صرف ایک ہے اس کے لئے ہز ہز ہی استعمال کرتے ہیں تو آنکھیں ہائیں میں را جنہی پی چیزیں ہمارے پاس دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان کے لئے ہز ہی استعمال کریں گے یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے آگئے آجیں واؤ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ویہ تعداد لا قبول ٹھیک ہے علیہ وزداد یہ غراب کو فرلہ نام حاز ہی وزداد آہ یہ غراب ہے شرائیں علیہ وزداد کیا یہ غائیں ہیں دام حازہ سور ہاں یہ غائیں ہیں ٹھیک ہے یہ سور کہتے ہیں بیل کو غائر نہیں آئی یہ سور کہتے ہیں بیل کو دلو 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 کیا یہ دلو ہے بارٹی دلو ٹھیک ہے ہاں یہ دلو کس کو آپ سنا رہے ہیں جرو 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 کہتے ہیں جرو کا مطلب ہے پپی کتے کا بچا جرو 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 کہ یہ کتے کا بچا ہے جرو ٹھیک اگلے صفحہ پہ تدریبات تدریبات کا مطلب ہے مشکیں تدریب الاول پہلی مشک ماں حازہ کا مطلب ہے یہ کیا ہے تو ہم نے ان کو بتانا ہے یہ کیا ہے حال لفظ کے ساتھ دو آپشن دیئے ہیں ہم نے صحیح آپشن پڑھنا ہے غلط والا چھوڑ دینا ہے پہلی تصویر کے ساتھ دو آپشن ہیں حازہ اور حازی تو یہ جرو کے لئے ہم حازہ اسمار کرتے ہیں تو ہم بولیں گے حازہ جرو یہ کتے کا بچا ہے پھر دلو کے لئے بھی حازہ بولتے ہیں حازہ دلو یہ بالٹی ہے آگے گلاب کا پھول ہے اس کے لئے ہم حازی استعمال کرتے ہیں تو ہم بولیں گے حازی وردہ یہ گلاب کا پھول ہے اس طرح باقی سب کے لئے بھی بولیں ہمانے آپ اس کو سنماری ہیں حازہ صور ہمانے آپ اس کے لئے پھول ہے ہمر حازہ ساور یہ پہل ہے iking کدم یہ پہن ہیں حازہ اس کے عمل کو کیا ٹھیک دہیں یہ جبتا ہے حازہ جمل یہ ہوت ہے آز ہی آزا مکس آزا مکس نہیں کینچی کے لیے آزا میں پڑھے اس کی اندر کی مونس کی علامت نہیں ہے آزا 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 سفینہ آزا ہی سفینہ آزا 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 واقع آزا 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 نموذت تو ہم کہیں گے لا حاضر مکتب نہیں یہ میز ہے آگے رسی کی تصویر ہے اس نے سوار پوچھا ہے لا حاضر شمس ہم کہیں گے نہیں یہ رسی ہے لا حاضر حبل اس طرح آپ ہر سوار کا جواب دیں حاضر ہی قدم کیا یہ کون ہے لا حاضر سعور مذکر ہے حاضر صریر الحاضر صریر رام حاضر صریر الحاضر ہی شمس نام حاضر ہی حاضر شمس حاضر ہی شمس الحاضر قدم یا یہ قدم ہے نام لا حاضر موشت ٹھیک ہے الہذا کتاب لاحذا بنت حاضی حاضی بنت الہذا بنت الہذا بیت الہذا بیت نام حاضی بیت الہذا جرو نام حاضی مکس لاحذا مکس لاحذا مکس الہذا سریع کیا یہ بستر ہے بیڈ ہے لاحذا جمل یہ سین سے ہے یہ سین سے ہے یہ ہم نے پڑھا تھا جنگلہ الہذا سور یہ جنگلہ ہے لاحذا کلم نہیں یہ کلم ٹھیک ہے اگلے سفر پہ آرواد ہے سالیسہ یونر نمبر تھری اللہ سوا تو صحیح سازا زول مراجعہ کہتے ہیں ریویجن کو اس میں ریویجن بھی ہم نے کرنی ہے یہ آگے لکھا ہے سا یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں سور 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 مہا حازہ یہ کیا ہے حازہ سور یہ بیل ہے تنسال تنسال مجسمہ مورد سٹیچو مہا حازہ یہ کیا ہے حازہ تنسال یہ بھی اس میں ہے محراز محراز کہتے ہیں اس کو حل کو جو ہم بیل کے پچھا چلاتے ہیں بیل کے پچھے لگا کے حل چلاتے ہیں اس حل کو محراز کہتے ہیں آپ کے عواز بند ہو گئی ہے محراز 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 ابھی آرہی ہے آپ تو بہتر ہوئی ہے محراز حل ماہازہ یہ کیا ہے آزا محراز یہ حل ہے ٹھیک ہے آگے زال ہے اس کو پڑھیں زیل کیوں ماہازہ یہ کیا ہے ماہازہ زیل یہ دن ہے اوزن کان ماہازہی یہ کیا ہے آزہی اوزن یہ کان ہے پاکت تھائی کو کہتے ہیں فقیز ٹھانگ نہیں آئی ہے تھائی کو کہتے ہیں تھائی کا جو مسئل ہے اس کو فقیز کہتے ہیں ادو میں غرب انران کہتے ہیں شاید جی بلکل ران فاکت فاکت ران ماہازہی یہ کیا ہے آزہی پاکت یہ ران شیط ہے آگے زرف لفافہ ماہازہ یہ کیا ہے آزہ زرف یہ لفافہ ہے میفوازہ پرس کو کہتے ہیں والیٹ ہوتا ہے ہمارا اس والیٹ کو میفوازہ کہتے ہیں بٹوا برس مہا آزہی یہ کیا ہے آزہی میں خضا یہ برس ہے آپ ٹھیک ہے محافظ جمع میفوازہ کی جمع محافظ میں فضا کی جمع محافظ یہ برسوں کی جمع محافظہ کی زیادہ پرس مہا آزہی یہ کیا ہے آزہی محافظہ یہ پرس ہے اگلے صفحے پہ تدریبات مشکہیں تدریب لول پہلی مشک ان لفظوں کو بس پڑھیں آپ اور مطلب بتا دیں ساور ساور اس کو پڑھیں ساور ساور اس کو پڑھیں ساور 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 جمع 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 محافظہ محافظہ مسلس مسلسی اوزن کان محافظہ برس محراز محراز ہم نے پڑھا حل جو بیل کے پچھے لگا کر حمال چلاتے ہیں پاکیز پاکیز ہم نے پڑھا تھائی محافظہ ہم نے زیادہ پرس کے لئے پڑھا تھے اس کے لئے تدریب سانی اور تدریب سالس یہاں نہیں ہو سکتی اس کو چھوٹ جائیں گے آگے تدریب رابع بھی نہیں ہو سکتی تدریب خامس بھی نہیں ہو سکتی تدریب سادسہ پر آجائیں انتوک الروف الاتیہ انتوک انتک کا مطلب ہے پرنونس کریں انتک الروف الاتیہ نیچے دیگے جو روف ان کو پرنونس کریں ان کو پڑھیں مضبوطتن بالحرکاتی حرکات کی مضبوطی کے ساتھ اللہ مضبوطی ہم نے ان کو پڑھ لیں تو اس کو اس طرح پڑھنے با بی بودھ اس طرح پڑھیں نہیں سکتو با بی بودھ با بی خوفی مف مو ما زہر 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 کیا تم مرس آئی زو اوزو نا پس اگلے سب پیٹردریبوس آریہ انتکھالکالیمت اللہ معبیلہ عنہ سورا انتکہ پرانونس کریں کلیمہ وہ لفظ پڑھیں المعبیلہ جو ان تصویروں کو ڈیسی ایس پران کرتا ہو تو تصویر کو اس کا نام نشا سے بہتر ایس پرانن کرتا ہے آپ ان سب تصویروں کا نام بتایا مجھے مسلس مسلس ٹھیک ہے اس کے بعد تھا پاکیز صحیح ہے زیل صحیح ہے اس کے بعد تھا اوزن صحیح ہے ذرف محافظہ محافظ محافظہ صحیح ہے ایک کو کہتے ہیں محافظہ اور ممزہ محافظہ زیادہ کم حافظ ٹھیک ہے یہ شمس شمس ٹھیک ہے ناک ہے ناک ہے ناک ہے انف 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 محافظہ اور مجسمے کو ہم نے مجسمہ ہی پڑھا تھا جی نہیں تمسال پڑھا تھا تمسال مکتب محافظہ دروس دروس لگت الربیہ میں پڑھا تھا اروف کمریہ شمس ہم نے یہاں کرنی ہے پڑھنا شروع کردیں سب کو شمس 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 اس کی ساتھ آس درو شمس شمس جس ال آجانو ال آجانو ٹھیک ہے سریر السریر 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 کتاب الکتاب ذرف ذرف ٹھیک ہے آج کیلئے اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ویڈیو کو میں یوٹیو پر ڈال دوں گا لائک کر دینا